کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس یہ شو کرتی ہے کہ ہیمن باڈی کی شیپ کے اکارڈنگ انسان کو مختلف سپیسیفک ڈیزیزز لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یہ چیزیں صرف باڈی شیپ جو ہے ڈیفائن نہیں کرتی بلکہ جنیٹکس لائف سٹائل انوائنمنٹ اور ڈائیٹ بھی افیکٹ کرتی ہیں لیکن آج ہم صرف شیپ کو پر بات کریں گے کہ جیسی انسان کی باڈی شیپ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ اسے کون کون سی ڈیزیزز لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو باڈی شیپ کے اکارڈنگ ان کو کون کون سی پریکوشنری میرز پر فوکس کرنا چاہیے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک سپیسیفک باڈی شیپ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی آور گلاس ہوتی ہے کچھ لوگوں کی پیر شیپ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی ریکٹینگولر شیپ باڈی ہوتی ہے پہلے نمبر پر جو شیپ آتی ہے وہ ہے ایپل شیپ باڈی ان لوگوں میں جو ڈیزیزز آپ لوگوں کو کومن زیادہ تر دیکھنے کو ملیں گے وہ ہوتے ہیں ہارڈ سے ریلیٹڈ ڈائپ ٹو ڈائپیٹیز ہوتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کا ایشو ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور میٹابولک سنڈروم یعنی ڈائیجسٹن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ایشوز ان لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں اب ان لوگوں کو کونسی پرکوشنری میز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کارڈیو ایکسرسائزز کرنی چاہیے جیسے واکنگ سائیکلنگ سویمنگ اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ہارڈ کا ایشو ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو زیادہ زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ایکسرسائز پر فیزیکل فٹنس پر بہت زیادہ فوکس کریں فائبر ریچ فور جیسے ویجیٹیبلز ہو گیا ہول گرینز ہو گئی اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے شوگر کو بھی کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ٹائپ ٹو ڈائیبڈیز کا بھی ایشو ہوتا ہے ایسے اس شیپ کی باڈی میں اس کے علاوہ آپ نے اپنے سٹریس کو کنٹرول کرنا ہے میڈیٹیشن کرنی ہے یوگا کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے رات کو ٹائم پہ سونا ہے صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے اور چاہے زندگی میں جتنی مرضی ٹینشن پریشانی ہے کیوں نہ ہوں آپ نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سٹریس سے دور رکھنا ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول کو ریگلرلی چیک کرتے رہیں تاکہ آپ اس طرح کی بیماری اگر ہونے کا خدشہ ہو بھی تو ٹائم لی آپ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروا سکیں نیکس جو شیپ آتی ہے وہ ہے پیر شیپ بوڈی یعنی کہ ان کی لور بوڈی میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن ان لوگوں میں ایپل شیپ بوڈی کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہارڈ سے ریلیٹڈ ایشو کمپیرٹیولی پائے جاتے ہیں لیکن جو ایشوز ان لوگوں کو موسٹلی فیس کرنا پڑتے ہیں وہ زیادہ در جوائنٹ پرابلمز ہوتی ہیں جیسے نیز ہپس میں بہت زیادہ ان لوگوں کو پین محسوس ہوتا ہے اور ویری کوز وینز کا بھی ایشو ان لوگوں میں ہوتا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ویری کوز وینز کیا ہوتی ہیں یہ اس بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں رگیں جو ہیں سوجنا شروع ہو جاتی ہیں بلو کلرگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ موسٹلی آفٹر فورٹی ایج ایشو سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جوائنٹ پین ہپس میں اور نیز میں موسٹلی ہوتا ہے اس کی جو مینلی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو لور بوڈی میں جو وزن ہے وہ فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ سپیسیفک جو ایڈیاز میں نے بتائیں ہیں نیز میں اور ہپس میں ان کو بہت پین ہوتی ہے اس کے ساتھ سیلیولائٹ کا رسک بھی ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور انہی لوگوں میں ہارمونل ایمبیرنس کے جو ریشو ہے ان لوگوں میں زیادہ دکھا گیا ہے اگر آپ کی پیر شیپ بوڈی ہے تو آپ نے تین باتوں پر فوکس کرنا ہے نمبر ون آپ نے زیادہ سے زیادہ سٹرنگٹ ایکسرسائزز کرنی ہے خاص کر لیگ پریسز آپ نے زیادہ کرنا ہے جو لور بوڈی کی جو ایکسرسائزز ہوں گی وہ زیادہ کرنی ہے کیونکہ پیر شیپ بوڈی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لور بوڈی میں فیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے زیادہ جو ہٹ کرنا ہے ٹارگٹ کرنا ہے جس ایریا کو وہ آپ نے لور بوڈی کی ایکسرسائزز پر فوکس زیادہ سے زیادہ کرنا ہے hips سے related exercises کر سکتے ہیں legs سے related exercises کر سکتے ہیں اس کے علاوہ second چیز آپ نے اپنے blood circulation کو بہت improve کرنا ہے یا جیسے آپ walking پہ جا سکتے ہیں stretching کر سکتے ہیں اور زیادہ دیر تک بیٹھنے کو آپ نے avoid کرنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ دیر تک آپ بیٹھیں گے تو آپ کو very close کا issue بھی ہو سکتا ہے veins پھولنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا جو fat جو increase ہوگا وہ آپ کی lower body میں زیادہ deposit ہونے کا یعنی کہ collect جمع ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے جس چیز کو focus کرنا ہے وہ ہے آپ کی نیند آپ نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے stress سے دور رہنا ہے اور junk food کو completely اپنی life سے eliminate کر دینا ہے تیسرے نمبر پہ جو body shape آتی ہے اس کو rectangular shape بھی کہا جاتا ہے اور straight shape بھی کہا جاتا ہے ان کی body میں fat بہت less quantity میں ہوتا ہے اور equally distributed ہوتا ہے ہر part میں نہ کہ upper body میں fat زیادہ ہو یا lower body میں fat زیادہ ہو ایسے لوگوں میں obesity related issues بہت کم ہوتے ہیں حال بتا ان لوگوں میں تین diseases زیادہ ہونے کے خطرات ہوتے ہیں جیسے ہڈیوں سے related osteoporosis کا issue ان میں زیادہ دیکھا جاتا ہے ان میں vitamins کی deficiency nutritional deficiency ان میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور fertility کے issues ان لوگوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان لوگوں میں یہ تین issues زیادہ تب ہوتے ہیں جب ان لوگوں کا weight بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے گرنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی body shape rectangular ہے یعنی straight ہے لیکن اگر آپ underweight بھی نہیں ہیں overweight بھی نہیں ہیں آپ کی جو weight ہے وہ balance ہے تو پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس اپنے weight کو balance میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ خاص بیماریاں کیونکہ لگنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ underweight ہو جائیں تو آپ نے اپنے balance کرنا ہے weight کو اگر آپ underweight ہیں تو آپ نے تین باتوں پر focus کرنا ہے number 1 آپ نے dieting کو avoid کرنا ہے کسی بھی وجہ سے اگر آپ کر رہے ہیں number 2 آپ نے اپنے muscle gaining پر زیادہ focus کرنا ہے یعنی آپ نے weight lifting زیادہ زیادہ کریں گے تو آپ کا muscle gain ہونا شروع ہو جائے گا اور number 3 آپ نے اپنی diet میں vitamin D, calcium اور protein rich foods کو زیادہ سے زیادہ add کرنا ہے تاکہ آپ کا weight اگر بہت زیادہ کم ہو چکا ہے تو وہ جتنا ہونا چاہیے جتنا required ہے اتنے level پہ وہ آ جائے اور یہ جو میں نے بتایا vitamin D, calcium اور protein rich meals جو ہوتے ہیں یہ آپ کو google پہ بھی chart مل جائے گا آپ کسی dietation سے بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح کی foods پہ آپ نے زیادہ سے زیادہ focus کرنا ہے تو آپ کو میں نے جو یہ تین بیماریاں بتائی ہیں وہ آپ میں انشاءاللہ نہیں ہوں گے اور last میں آتی ہے over glass shape یعنی کہ ان کی body میں normal quantity میں fat ہوتا ہے جو ہر body کے part میں equally distributed ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ upper body آپ کو زیادہ fat نظر آئے گی یا lower body آپ کو زیادہ fat نظر آئے گی آپ کو پورا جو body کا جو proportion ہے وہ آپ کو straight اور equal ہی نظر آئے گا یہ تھوڑا مطلب اس میں fat زیادہ ہوتا ہے comparatively جو last میں نے آپ کو بتایا تھا rectangular shape body میں اگر یہ لوگ جن کی over glass shape ہوتی ہے body کی overweight ہو جائیں گے تو آپ میں diabetes کے اور heart کے جو issues ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر تو آپ اپنے weight کو balance پر رکھیں گے تو یہ issue ہونے کا خطرہ آپ میں کم ہو جائے گا اس کے علاوہ hormonal fluctuations کے issues بھی ہوتے ہیں خاص کر estrogen کے جو levels ہیں وہ increase کرنا شروع ہو جائیں گے یا maybe drop ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اپنی diet کا خیال رکھنا ہے اپنے weight کا خیال رکھنا ہے آپ نے ایسی diet نہیں لینی جس سے آپ کا weight gain ہونا شروع ہو جائے جیسے کہ میں نے بتایا کہ over glass shape میں جو fat ہے وہ rectangular کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ لوگ easily weight gain کرنا شروع کر دیتے ہیں اور weight gain easily تب ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جب یہ overly بہت زیادہ bulk quantity میں high calorie کے food کھانا شروع کر دیتے ہیں اوکے جناب over glass shape کے لوگوں کو ان specific بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کا weight balance ہے تو پھر تو کوئی problem نہیں ہے آپ نے simply اپنی diet پر focus کرنا ہے fats اور carbs کو آپ avoid ہی رکھیں تاکہ آپ weight gain نہ کریں کیونکہ آپ automatically اس shape کے جو لوگ ہیں وہ easily weight gain کرنا شروع کرتے تھے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے exercise کو بھی continue رکھنا ہے اور اپنے hormones کو monitor کرتے رہنا ہے اگر آپ کی balanced weight ہے تو کیونکہ جو ہی weight increase ہوتا ہے تو automatically یہ بیماریاں لگنے کا زیادہ زیادہ chances بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ overweight ہو چکے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ cardio اور strength workout کرنے ہیں کیونکہ جتنا آپ یہ exercise کریں گے تو اتنا ہی fat آپ کا control میں آئے گا اور جو پہلے سے جو موجود fat ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے hormonal changes وہ monitor کرنے ہیں track کرنے ہیں regular check up کرواتے رہنا ہے تاکہ جو estrogen level ہے یا کوئی بھی hormonal disturbance اگر آپ کی body میں create ہو چکی ہے تو اس کو timely treat کیا جا سکے اس کے علاوہ diet کو آپ balance رکھیں انہی باتوں کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بیماریاں لگنے کے chances نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی اس بات کو ہمیشہ mind میں رکھئے گا کہ صرف body shape ہی diseases کو define اکیلا کرنے میں کافی نہیں ہوتی ہیں کہ صرف body shape ایسی ہو جائے گی تو direct آپ کو وہ بیماری لگ جائے گی genetics, lifestyle, environment اور diet یہ چیزیں بھی انسان کو مختلف بیماریاں لگانے کا جو ہے بہت important role play کرتی ہیں so I hope کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک زبردستہ comment بھی ضرور کیجئے گا till next ویڈیو اپنا دھیر سرا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ healthy, wealthy, fine اور خوش و خورم رکھے اللہ حافظ